بڑی حیرت کی بات ہے میں یہ سوچ رہوں کہ مکھیوں کو کیسے پتا لگا کہ یہاں پر دودھ گراتا چھت پر کہیں بھی اتنی مکھیاں نہیں ہیں لیکن اس جگہ پہ مکھیوں کا رش آکے بیڑھ گیا سارا جمع ہو گیا یہ کیا بتا رہا ہے یہ تو یہ بتا رہا ہے کہ ان مکھیوں کو کسی نے انفرمیشن دی ہے بڑی حیرت کی بات ہے مکھیوں کو انفرمیشن کسی نے دی یہاں پہ دودھ ہے بھائی کیونکہ بغیر انفرمیشن کی پوری آرمی آنی سکتی مطلب کہیں بھی اس وقت مطلب یہاں کئی مکھیوں کا کوئی رش اتنا نہیں ہے اس جگہ پر پوری مکھیوں کی آرمی آگے گھڑی ہو گئی ہے اب وہ اپنا آپریشن کر رہی ہے صفائی کا آپریشن جیسے وہ کوڑے صفائی کرنے والے گلی کے اندر آتے ہیں اب یہ ساری ملکے جو ہے نا پوری آرمی بیٹھ کے لگی بھی ہے تکڑک 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 اپنے جو ہے نا مطلب کی صفائیہ کر رہی ہے سوال یہ اس کو میرا صرف اتنی سی بات ہے کہ بھائی اس کو انفرمیشن ان مکھیوں کو انفرمیشن کس نے دی who was that ان مکھیوں کو کس نے بتایا مطلب کسی کتے نے تو آ کے نہیں بتایا ہوگا نا کسی انسان نے بھی نہیں بتایا ہوگا یہ کیسے possible ہے یہ مکھیوں کو کیسے بتا لگ گیا یہ جگہ پہ دودھ گرا ہوا ہے کون سا وائرلس سسٹم تھا کسی مکھی نے آ کے بتایا جیسے کووہ بیٹھ کے بکاہیں کو بلا لیتا ہے یہ کچھ چکر ہے میں بتاتا ہوں چکر کیا ہے وہ نا پرندوں کو جو تھام آوائے جس نے مکھیوں کو بنائے جس نے مکھی بنانے کا چیلنج کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس پوری کائنات میں پوری یونیورس میں یہ ہے کہ اس نے چیلنج کیا ہے دنیا کے تمام انسانوں کو اور جنات وغیرہ اور کاوے جنر قسم کی مقلوق کو یہ مکھی بنا کے دیکھاؤ یہ مکھی کا چیلنج اس نے گیا مکھیوں کو اسی اسی نے استعمال کیا ہے ایمکھیوں کو وہی لے کر آئےے دوشکون کیایوں اس کے بعد جب آجاؤ اور ہلا سنویا ہے اب سنوام اس سے سوال کرتایا ہے اور وہ یہ ساری مکھیاں اپنے لشکریاں لے کر آئے اور ان لشکر سے وہ کام لے رہا ہے صفائی کروارہا ہے چلو بھائی چلو بھائی لائن پہ لگ دیو ٹکڑک ٹکڑک یہ لے تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ مکھی بھی کرشنا وشنو انومان زیوز تھو اور یاوے کی پوچھا نہیں کرتی یہ ساری مکھیاں مسلمان ہیں اب میں بتا رہا ہوں نا یہ ساری مکھیاں مسلمان ہیں اور ان مکھیوں کا خود اللہ ہے اور ان مکھیوں کو بھیجنے والا بھی اللہ ہے ان کو کنٹرول کرنے والا بھی اللہ ہے ان کو سانس دینے والا بھی اللہ ہے ان کو موت دینے والا بھی اللہ ہے اور ان کو دوبارہ زندہ کرنے والا بھی اللہ ہے میرے پاس کیسے اس میں مردہ مکھیاں زندہ ہوئی نہ اللہ کے حکم سے مردہ مچھر بھی زندہ ہوئے اللہ کے حکم سے مردہ کیڑے مکوڑے بھی زندہ ہوئے اللہ کے حکم سے اللہ نے زندہ کیا میں نے دوری زندہ کیا اللہ نے زندہ کیے تو مکھیوں کا چیلنج جس نے کیا مکھیوں سے بے بس جس نے کیا مکھیوں سے زلیل جس نے کیا مکھیوں سے دنیا کے سارے کافروں کو ان کی درگت بنا کے دکھائی مکھیوں سے سارے جھوٹے خداوں کو جس نے زلیل اور رسوہ کر کے رکھ دیا وہ اللہ واحد القہار ورہبزالجلال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اپنے دشمنوں کو مکھی سے بھی زلیل کر دیتا ہے اتنا شکتی شالی ہے اتنا شکتی شالی ہے مکھی سے زلیل کر دیتا ہے اپنے دشمنوں کو تم مکھی نہیں بنا سکتے کیا ترقی کیے تم نے ایک کیس میں صلیم ہے دت تریگی